اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں کیا بولنا چاہ رہے تھا اسلام علیکم اسٹارٹ ہم لتا جی سے کریں گے آپ تو بہت پتہ ہی آپ بھی شوقین تھے سننے کے گانے ہم لوگ بھی تھے تو کچھ الفاظ اپنے لتا منگیشکر مطلب ایک آئیکن ہوتا ہے ایک انسٹیٹوشن ہوتا ہے پھر ایک ورلڈ آئیکن ہوتا ہے گلوبل آئیکن ہوتا ہے تو لتا منگیشکر کو اگر یہ کوئی کہنا چاہے ان کا تعلق بھارت سے تھا تو شاید میں اس بات سے اختلاف کروں ان کا تعلق تمام ایسے ممالک کے ان دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ تھا جو ہندی یا اردو کی سمجھ بھوجھ رکھتے تھے اور اگر آپ دیکھیں تو جنریشنز تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے گانا شروع کیا غالباً انیس سو بیالیس میں انہوں نے پہلی مرتبہ گانا گایا اور جو ان کی آئیکونک چیز ہے جو کہ شاید لتا جیسی لتا جی جیسی نہ کوئی آئے گا نہ آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں میڈم نور جھان میڈی حسن نصر فتح علی صاحب یہاں یہ لتا منگیشکر ایون آئیشہ بھوسلین کی چھوٹی بہن یہ لوگ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے آواز میں ایک رس تھا ان کو میوزک کی موسکاروں کی ضرورت نہیں تھی یہ سپرانوز تھے اور نور جھان اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان میں شاید آواز میں تبدیلی آئی عمر کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ لیکن لتا منگیشکر کہ اگر آپ یہ دیکھیں انہوں نے نرکس کے ساتھ بھی گانے گئے ان پر پکچرائز ہوئے وہیدہ ریوان پہ بھی ہوئے سائرہ بھانوں پہ بھی ہوئے اس کے بعد آخر تک ٹوینکل گھنہ پہ بھی ہوئے سری دیوی پہ بھی ہوئے سو وہ ایک جنریشنز کی سنگر تھی اور شاید آپ کی اور میری آخری جنریشن تھی اس کے بعد آبیسٹی ان کی بھی عمر بڑھ گئی اور انہیں نے گائیکی سے الہید کی اختیار کی تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کو شاید اندازہ نہ ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موسیقی میں ایک سرور تھا ایک رس تھا اور ایک آواز میں جادو تھا تو کون بھول سکتا ہے اور مطلب کے آسٹینڈنگ اسٹاونڈنگ بریلینٹ سپیکٹیکولا جی جی بالکل پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش ہر کوئی سننے والا تھا گلوبل وائس تھی ہے اور رہے گی ہمیشہ میرے خیال سے اگر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں جو ان کے شوز دیکھتے ہیں اس میں نصرت فتح علی کو بہت ہی ترائے جاتا ہے اپنے غلام علی صاحب کو نور جان تو یہ گلوبل وائس ہوتی ہے اس میں کوئی بھی باؤنڈری نہیں جی آجائے اچھا بات میں یہ کرنے لگا تھا ہاتھ جہرہا میں دوسرے انداز سے پروگرام کرنے لگوں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں کہ اب آگیا ڈاکٹر نمان نے آج مدان میں واپس کیوں کیوں کیا ہو گیا بس آگیا واپس اچھا نمبر ایک یہ کہ میں آپ کو پتہ پچھلے دو ہفتے سے میری طبیعت کوئی اچھی ہے نہیں اور مجھے اب علاج کیلئے دوبارہ جانا ہوگا دوبارہ تشریف ہوئی ہے کہ بیماری جڑ پکڑ رہی ہے دوبارہ تو اس میں میں آج کل نا لگزارٹرنل استعمال کرتا ہوں یہ جو ہوتی ہے نا الپریزو لیم یا بمازی پیم یہ سونے کی عدویات ہوتی ہیں دیکھیں مجھے کراچی کنگز نے میرے لیے بڑی آسانی کی ہوئی ہے جس دن کراچی کنگز کا محچ ہوتا ہے مجھے ہی آجاتی ہے مطلب کہ مجھے اب شرم آنے لگ گئی ہے اب تو میں تاریخ وسی کو بھی فون کرنے لگوں سلمان اقبال کو بھی وسیم اکرم بھائی کو بھی میری پیٹر مورز کے ساتھ کوئی اتنے تعلقات ہیں نہیں تو میں اب ان کو فون کر کے معافی مانگنے لگا ہوں کہ پیٹر مور کے دارے لگا ہوں پیٹر مور کے دارے لگا ہوں ہے جی کبھی این کوگوینڈ لے رہے ہوتے ہیں کبھی وہ آپ نے کون سا بتایا ہے ٹیم لیمن بی وہ جو سمرسیٹ والے ان کو لینے ہوتے ہیں انگلینڈ اڈر نائنٹین والے میں کیا کروں میں کدھر جاؤں میں منجی کتھر نہ ہوں ہم ہم پہلے بھی آپ سے بات کراچی کے بارے میں تو بات کر چکے ہیں تو لوکل ریپیزنڈینشن بہت ضروری ہے لوکل تو مطلب یہ نہیں کہ کراچی کے لوکل مطلب پاکستان کا کوئی ایسا شخص ہو جو کو لوکل کرکٹ ڈومیسٹک کو فالو کرتا ہو جس طرح سے دوسری ٹیم ہیں وہ لوکل پلیئرز جو آپ کے پاس ہے اس کے ایرز گیرز آپ کی ٹیم کھیلتی ہے مثال آپ کی محمد علی زوان ساتھ شان مصود ہیں اور سوہب مصود ہیں یہ تین ٹاپ آرڈر آہ بیٹر ہیں اس کے پاس ہم لوکل پہ چلے جاتے ہیں اسلامباد یونائٹیڈ کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے پاس حسن بھی ہے ان کے پاس آزم بھی ہے ان کے پاس فہیم بھی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے پھر ہم آجیں لاہور کلندر کے پاس وہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی عبداللہ شفیق آئین ہے اس کے پاس نئے کامران غلام کو بھی لیا انہوں نے اور اس کے پاس حفیظ بھی ہیں اس کے بعد ان کے پاس فخر بھی ہیں اس کے پاس دو سپر اسٹار آپ دیکھ لیں تین ہو گئے آپ کو تینوں فاظ بلد قدر دیکھتے ہیں زمان کو بھی ملا لوں حارس کو بھی ملا لوں شاہن کو بھی ملا لوں تو یہ لوکل پہ ڈپنڈ کرتی ہے اب ہم کراچی کی طرف آتے ہیں ان کے جو جیتنے کا دن تھے وہ دو سال پہلے تھے بالکل اچھے طریقے سے ہوئے وہ اور آمیر فٹ تھے تیز بولنگ کر رہے تھے ایماد کیپٹن تھے بابر پرفارم کر رہے تھے شرجیل یہ چار پلیئر پڑے اپنی آب اتاب پہ تھے ڈیکلائن سپ پہ آتا ہے تو کراچی پہ بھی آیا وہ سمجھ نہیں پائے اور لوکل پلیئر پہ اتنی توجہ دی نہیں اور اگر نہیں تھے تو اس کو پہ توجہ دینی چاہیے تھی ٹیم کا سیٹ اپ چاہے وہ آئی پیل ہو یا پاکستان ہو کچھ ایسا بنتا ہے کہ آپ جیسے ڈرگی براؤن کو لیا ہوا تھا دو سال تھے پاکستان میں وہ پیٹر مورس کو لے کے آ گیا اچھا کوچھ ہوں گے پھر انگلیش پلیئر کو لے کے آتے ہیں سارے آپ کو دیکھنے جو کلاک آئے ساتھ میں ہے پھر جو کریس جورڈن نو ڈاؤوٹ وہ اچھے پلیئر ہیں وہ بھی آئے پھر کوکبین آئے پھر لیمن بھائی آئے پھر گریگری آئے ان میں صرف چار تو مطلب کے پاکستان سیٹ اپ کے لیے انگلیش کنڈیشن آسٹریلین کے لیے گھوٹ پلیئر ہوں گے آج گریگری نے ایک بول کی آہ اس کو ہیلز کو کی ایک سو ساپ پک کی ہے ٹوٹل ایک سو بیس سپیڈ ہے اس میں سلو کر رہے ہیں وہ کور پہ جوکا لگا پھر ایک سو چھے پکی سلو ارون بیک ٹو بیک دو غلطیاں کر دیں آپ کی سپیڈ ہی ایک سو بیس ہے ایک سو پندرہ اس پہ سلو ارون ٹھوڑی ہوتی ہے پھر آپ کو میڈو کی جوکا لگا ہے نا یہی تو مزدہ ہے نا تو کیا بے کوف بنایا گیا کراچی کی ان کو مجھے جو لگتا ہے میں ہونسلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو بیا کوف بنایا گیا یا بیا کوف بنے ہیں نہیں اس لئے آپ یہ بتائیں دیکھیں نا پیٹر موس ڈگی براؤن جو کھلاک گریگری لیمن بھائی جوڈن کوک بین اس میں جوڈن ایک پلیئر ہے جو کھلاک کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ فٹ ہی نہیں وہ ٹیم میں ہی نہیں ہے تو میرے خاطر بڑی مستق ہوئی ہے اگری ان کے ڈراف میں بتا نہیں کون بیٹھا تھا اللہ ان کو جو ہے تھوڑی سی اکل فہم عطا فرمائے اور میں نے بڑا کریٹسائز ہوا تھا جب ایک سٹائر کیا تھا کہ وسیم بھائی جو ہے وہ کورا اٹھواتے رہتے ہیں کچھلا اٹھواتے رہتے ہیں وہاں سے کیونکہ وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں وسیم اکرم امباسیڈر ہے سوشل امباسیڈر بھی ہمارے وہ جو اپنے سمندر کے کنارے سے لیکن وہ میں نے کہا تھا کہ وہ لگتا کہ ڈم کہیں اور ہو گیا تو اب تو وہ واضح ہونے لگ گیا کہ ڈم کہاں ہوا اور دوسرا راشد عطیف اپنا دو چیزیں آج آپ سے میں نے لڑائی کرنی ہے ایک تو وہ اپنا ہمارے جو فیورٹ ہیں جوان سینہ صاحب کل کہیں سے پھر نمودار ہوئے تھے کہیں ٹائم ملا ہوگا انہیں تو انہوں نے کہا کہ راشد عطیف اور آپ جو ہیں نا وہ شہداب خان سے جیلس ہیں اور شہداب خان کے متعلق آپ نے بات نہیں کی ہاں شہداب خان نے ایک نوے کیا پھر ایک بڑا خوبصورت باون کیا اور آج بھی اگر میں دیکھوں شہداب کو تو وہ آج بھی چونتیس کر گئے انیس کے اندوں پر ایک میچ میں انہوں نے پنجا لگا پھر فور ٹوینٹی بچھلے میچ میں آج تو کمال ہی کیا انہیں چار وہ میں پندرہ رنگ دے کے چار وقتیں لیں لیکن جو پچھلی دو آئی سی سی والٹی ٹوینٹی کے ہمارے سمی فائنل مسئولیا کے خلاب میں شہداب نے بہترین بولنگ کرتے ہوئے چار آؤٹ کیے تھے لیکن انفورچنیٹلی وہ بھی ویننگ کاؤز میں نہیں تھی میں یہ نہیں کہ میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا کہ اس پی ایس ایل کی اگر بیس پلیئرز میں میں دیکھوں تو شہداب خان سہرے فرست نظر آئیں گے آپ کو اس میں فائنڈ اگر آپ کی پی ایس ایل کی ابھی تک جو پی ایس ایل ہوا زمان کا نظر آئیں گے فخر زمان واپس آئیں ہیں محمد رضوان کو تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا نا وہ تو ہیں ہی ہیں وہ تو مطلب ہیں ہی شان مسود نے اپنا لوہا منوایا باقی فارنرز کا میں اتنا ذکر کرنا نہیں چاہوں گا عمران طاہر اگین ساؤتہ افریکہ کا تعلق ہے irrelevant international cricket میں آپ تو اوورال اگر میں دیکھوں ہوں تو یہ پی ایس ایل میں تقریباً تین مرتبہ دو سو سکور ہو چکا ہے اور تین ہی مرتبہ ایک سو نوے سکور ہو چکا ہے ہائی سکورنگ میچز کراچی جہاں پہ آیا ہے وہاں پہ لو سکورنگ ہو گیا ہاں آج کی پچ کر مجھے لگتا عمل دخل تھا پچ اتنی سمود نہیں تھی اتنی آسان نہیں تھی سنابات جنائیٹڈ کو بھی دکت ہوئی اور میں سمجھ نوں کہ بہت ہی اندہ کھیل گئے شہداب خان اور کولنگ منڈو کیا کیا کہتے ہیں آپ ایک افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے برا ٹائم چل رہا ہے نا تو آپ بچ میں رن آؤٹ بھی ہوتے ہیں دو اچھے پلیئر رن آؤٹ ہو گئے شبجیر رن آؤٹ ہوئے اور ساتھ میں فران آؤٹ ہوئے فران جو رن آؤٹ ہوئے ہیں دیکھیں اس میں عماد نے پہلی فران نے پہلی بال پر شہداب کے ایک رن دیا ہے اس کے بعد چار مسلسل ڈاٹ بال ہوئی ہیں تو پھر کیا فریسٹیشن سامنے والے پلیئر پہ آ جاتی ہے اور فریسٹیشن آئی اس نے رن لینے کی کوشش کی لیکن وہ عماد کی بیک سائیڈ پہ رن تھا عماد کو نہیں دیکھنا چاہیے سامنے پلیئر کو دیکھتا ہے انسان سامنے دیکھ کے بھاگ جانا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہو پا ہے وہ رن آؤٹ ہو گئے فرسٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ سامنے ہو لے گی اسی طرح بھی آز آؤٹ ہوئے اگر آپ دیکھیں گے ان کے جو دو تین چار چار پانچ پانچ بانچ بول ہیں ان کے پر پارٹنر نے روکی ہیں اور آخری بول پہ رن لے لیا جب ان کو پال سٹرلنگ کی بات کر رہا ہاں موٹو پال سٹرلنگ پال سٹرلنگ وہ انہوں نے چار ڈاٹ بال کیل کے سامنے چلے جاتے تھے ایلک سیل وہ بھی فرسٹیٹ ہوا یہ ٹرکٹ میں ٹری ٹوینٹی میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو باقی سٹرلنگ میں آتا ہوں آپ کے پوائنٹ پہ سٹرلنگ کی باؤنسر دو تین ہی ٹرائی ہوئے آج دیکھیں پتہ نہیں کون سے کتاب کی ٹرکٹ ہو رہی ہے وہ باؤنسر کو دنیا میں ناکام پلیئر ہے یہاں پہ آپ ساری ٹیم کو والی دے رہی ہے موو میں بال دے رہی وہاں تو بہت سے سٹرونگ ہے وہ صرف امیاد آسف نے دو باؤنسر کی ایک ٹنٹ میں پہ لگی ہے دوسری مس کر گیا وہ یار نہیں کھیلا جاتا اسے پیچھے کی بال موڑے ہی نہیں جاتا وہ ڈھرتا ہے تو اب اس ہر کو اس کو والی بال دے رہے وہ پاکستان کا بریٹمنٹ منہ ہوا ہے یار کیا ہو گیا اتنا بڑے بڑے کرکٹر ریسلگ روم میں بیٹھے میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ کس بولر کو کہاں پہ بال کرنی ہے کس بیٹمنٹ کو کہاں پہ بال کرنی ہے افسوس ہوتا ہے ہر وہ کرکٹ میں ہوتا ہے ہر وہ چینل پہ ہوتا ہے ہر وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتا ہے سارے لوگ لیکن کس کو کہاں بال کرنی ہے یہ نہیں پتا یار بہت افسوس ہوا ہے ٹرکٹ کے میار کو دیکھ کے بہت خصورت بات کی ابھی کل میرے پہ ایک اور بہتان لگا کہ مجھے identity crisis ہے کہ میں کرکٹر نہیں ہوں لیکن یہ میرے جیسے انے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ پال سٹرلنگ پیچھے کی گین کو اتنا اچھا نہیں کھیلتا اگر میں ٹیم ڈیویڈ کو دیکھوں ہا ٹیم ڈیویڈ کی ریچ ہے ٹیم ڈیویڈ کوک ہے نبل ہے سارے چھے فٹ کا ہے وہ دونوں طرف کھیل لیتا ہوریزونٹل بیٹھ شاٹ بھی بہت اچھی مارتا ہے لیکن اس کو بھی جنمن پیچھے سے تکھا گین تنگ کرتا ہے یہاں بہت زیادہ اس کی ریچ سے باہر گین کریں یا پیچھے گین کریں نہیں اس میں اس میں کیا ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے کچھ ٹیمیں کر رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ساری ٹیمیں ایک جیسے کھیل رہی ہیں جس طرح سے ایک سامباز یونیٹڈ بھی کرتی ہے کل ریزائی کو انہوں نے کیا کیا آفٹوں کے باہر ہی رکھی ہے اس کے ریچ ہی نہیں ہے وہ ریچ جب اگر پاکراچی کے خلاف ریزائی کھیل رہتے ہیں ان کو بیچ میں بال کی امیر یامن اس نے ایک ہاتھ اٹھاک اٹھاک مالنا شروع کیا لیکن کل اگر بالنگ دیکھتے ہیں انہوں نے باہر کی جو بھی چوکے مارے وہ سارے تھرڈمن پہ گئے ان کے آپ نوٹ کیجئے گا نہیں ہٹ لگتی ان سے اور ان کو بھی ایک دارے ٹم ٹم میں پہ مارو گا پتہ چلتا ہے فورنر پلیئر جو پیچھے کے پہ ہیں ہلکے ان کو ہم آگے فیٹ ہو رہی ہے بال اسٹرلنگ کو اپنے ایسا بنا دیا ہم لیکن میں پھر کانسپوریسی تھیوری پہ نہیں آنا چاہتا لیکن اگر میں جنوین ایک کرکٹنگ میں کہوں کہ آج کل میں پی ایس ایس بہت گوھر سے دیکھ رہا ہوں اویسی میں بس ٹائم ہوتا ہے آپ تو بیجی ہوتے ہیں گیم آنے کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے تین دن رکھے میں میں سات دن کرنا چاہتا تھا آپ نے سات دن کیا کرنا چاہتا ہے اس پہ بھی میرے بہتان لگ گیا کہ شہزاد خان اور راشل بہت اچھا کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں بھائی میں نے کم بھی نہیں کہا تھا میں اچھا کرتا ہوں شہزاد میرا ہی پروڈجی اور بہت عالی ہے اچھا ہاں بہت میں جو کرنے لگا تھا کہ کل کا جب آپ چیز کی بات آتی ہے ان اتیس رانس تیم عوروں میں کرنے تھے اسلام آج یونائٹیڈ نے آزم اور آصف علی کھیل رہے تھے اب آصف علی ایک ہیرو بن چکے ہیں ورل کپ میں بھی جس طرح ہم نے اور بہت آؤٹسٹینڈگ پرفارمنس ہم نے دی تھی آزم نے شاید افریدی جو کہ تقریباً تالیس سال کے ہیں اور بیک بھی انجری تھی کووڈ سے آئی تھے ان کو انہوں نے تنا لیکن جہاں پہ ٹکھا بولر آیا دونوں میرے بھائیوں کو ایشو ہوا آصف کو میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ڈیپ ڈاؤن ڈا کریز جا کے شاید کھیلتے ہیں ڈیپ ڈا کریز یوز کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جتنا موں میں وہ گین کر رہا تھا اپنا یہ جو فاس بولر ہے جو مجھے بہت انپریس کر گیا دھانی کو بھی اوور شیڈو کر رہا ہے زمان خان تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز کو بھی بھی جنون پیس پہ تھوڑے سے یہ بجا بھی تھی کہ انہتیس سنس تین اوور میں نہیں ہوئے تیرا ڈاٹ ہو گئے نہیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو پاتا لیکن یہ دونوں کو اگر دیکھیں تیز بولوں کا آج بھی چھکے مارا اس نے آدم نے بہت دور دور چھکے مارا امید آسف برا بولو نہیں ہے تو آرے ہاتھ لیا اس نے سات بولوں پر پندرہ رن کے تقریب آج 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 ساف کھیلا تو ڈے بائی ڈے چیزیں چیزیں چینج ہوتی ہے تو ہم اس پیس ٹک نہیں ہے نا راشد ایک سو چالیس پلس نہیں ہے نا راشد نہیں ایک سو چالیس کوئی سویڑ ہے کیا کرائیڈیا یہ نہیں ہے پیس آف چینج جو ہے نا وہ اب کل جو کل جو پیس تھی نا یہ ایک شوٹ ماری آسف اس نے جو بلدے کے نیچے سے نکل گئی اور دو تین باؤنس کے پاس وکٹ کیپر نے بکڑی اس کی سپیڈ ون فورٹی تک تھی سلو ورن نہیں تھی وہ تو کیا بچ میں بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کبھی کبھار نہیں ہوتا آسف ایسا پلیئر نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کے آجائے میچ کو اگر آپ نوٹ کریں وہ نہیں چھوڑ کے میچ چھوڑ کے نہیں آتا وہ پورا میچ جتا کے جاتا چاہے چوبیس رنگ چاہی ہو چاہے اٹھارا رنگ چاہی آپ دوبارہ کیوں کر رہے ہیں نہیں میں ویسے تپا ہوں تو میں اس یہ کر رہا ہوں تو اپنے آپ سے کر رہے نا میں تو آج بہت گرم ہوں آپ کو پتہ اپنا دماغ اب گھوم گیا میں واپس آ رہا ہوں میدان میں بے فکر ہو جائے آپ کی میری آپ کی میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میری 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 ہوتی ہے بھائی 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 میکینکس میں میں ہی سمجھا رہا ہوتا ہوں کوئی مطلب بندہ ایک چیز آگے یہ تو ماشاءاللہ آپ کو آتی ہے اچھا میں ایک چیز اور کلیر کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں ادھر دیکھ کے کر رہا ہوں سامنے آپ لوگوں کو کہ ایک میری کانٹروورسی ہوئی ایک مسئلہ ہوا شویب اختر کے ساتھ وہ مسئلہ سیٹل ہو گیا ابھی بھی میں کمنٹس دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے جب پرسنلائز کمنٹس ہوتے ہیں نہ صرف میرے متعلق شویب کے متعلق بھی بلکل بھول جائیں شویب اور میرا ایک بہت گہرا تعلق ہے ہمیشہ تعلق ہے اور میں آپ کو یہاں تک بتاؤں ہوں گا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا بلکہ انتقال سے پہلے جب وہ ہسپتال میں تھے آخری ان کی جو چند زندگی کے لمحات تھے میں یہاں پہ موجود نہیں تھا میں انگلستان میں تھا میں کوشش کر رہا تھا واپس آنے کی شویب اختر ہسپتال میں موجود تھا میرے والد صاحب کا انتقال ہوا شویب اختر میرے گھر میں موجود تھا میرے والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اللہ میرے والد صاحب کو غریق رحمت کرے کچھ دو ایک ہفتے کے بعد شویب کی والدہ کا انتقال ہوا جو بہت ہی مشرک اور بہت ہی ہمارے ماں کی طرح تھی ماں ہمیشہ انسان جی ہوتی ہیں میرا جو فرض بنتا تھا میں بھی وہاں پہ تھا اور آہ بیریل پہ بھی تھا تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگ ایک چیز ہو گئی تو اور is human میں نے ہمیشہ مانا غلطی ہو گئی لیکن اس کے بعد آپ کم از کم کچھ سوچ آہ کیا کریں کو ریشنلائز کیا کریں ٹی وی پہ ہم اور لگتے ہوں گے لیکن ہم بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں تو یہ صحیح بات ہے ہاں جو اچھا آؤ جی پی ایس ایل پہ یار پی ایس ایل سکس کے مقابلے میں اس میں انٹرپشنز بھی آئیں تھی اگر قولیٹی آف کرکٹ میں دیکھوں کراچی کنگز کو تمہیں نکال رہا ہوں قولیٹی آف کرکٹ کی وجہ سے ان کی کوئی قولیٹی نہیں ہے نا بولنگ میں نا بیٹنگ میں ماظرات کے ساتھ بابر نے ایک نوے کیا خوبصورت لگے میچ ہار گئے تریسٹ گیندوں پہ تریپن گیندوں پہ جو بھی سائٹ پہ رکھیں ملتان سلطان کی قولیٹی دیکھیں اسلام آج یونائیٹڈ کی قولیٹی دیکھیں کوئٹا گلیڈیٹر کے کچھ پلیئر جیسے نسیم شہر نے پانچ آؤٹ کیا پانچہ لگا انڈیویچو پرفارمنسز میں دیکھوں پہلے میچ میں شوے ملک جتا کے لے گئے you know so quality تین دفعہ دو سو ہو گیا تین یا چار دفعہ ایک سو نوے ہو گیا تو رن بھی بنے ہیں اور چھکے بھی لگے اب یہ جو ہیں آپ کے اللہ بھلا کرے ٹیم ڈیویڈ انہوں نے پیشلی دو ایننگوں میں بارہ چھکے لگا دی ہوں تو انٹرسنگ قولیٹیٹیو بڑی ہائی شہداب خان بریلین پرفارمنسز دے رہے ہیں بیٹ سے بولنگ سے فیلڈنگ سے کافی پلیئرز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں شہداب جیسے ہیں بیٹنگ میں بھی بولنگ میں بھی از ایک کیپٹن بھی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ریزوان ہے اور شان مسود آٹسینڈنگ کرکٹ کھیل لیں بہت زبردہ ہائی کالٹی ہائی کالٹی ہوتی ہے نا وہ کرکٹ وہ کھیل رہے ہیں جس طرح سے ان کا کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس بھی ہے جو سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ اس پی ایسل میں لگ رہی ہے پہلے بھی اچھا پرفارم کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن ڈیٹرمنٹ زیادہ لگ رہے ہیں شاید وہ باہر رہی کھوڑے عرصے اس وجہ سے آپ کیا دیکھنے کراچی کی لائک کو آپ بول سکتے ہیں کہ ڈاک یہ آٹسینڈنگ بیٹنگ ہوئی ہے بولنگ بھی آٹسینڈنگ ہوئی ہے اگر ہم خوشدل کی بولنگ اگر دیکھتے ہیں امران تاہید شاداب کی بولنگ اگر دیکھ لیتے ہیں بہت اچھی بولنگ کی بیٹنگ بہت ساروں نے بہت اچھی کیا ہے اب یہ ڈیپین یہ کرتا ہے اس کو لاہور میں کنٹینیو دیکھیں کراچی کے ویدر آپ کو پتا ہے ڈرائی ہوا چل رہی ہے پچھتے اچھی بن رہی ہیں اگر لاہور میں ٹھنڈ رہی پاک رہی تھوڑا سا تو وہاں ایش ہوا دیکھیں ڈیو نہیں آئی کراچی میں تو گیم چینج ہو گیا کہ آخری آج کے میچ میں جت کے پہلے بیٹنگ کی یہ بڑا بڑا چینج ہے کراچی والے میچ اس کے لیے تو کیا ڈیو ساری آج جو پہلے بیٹنگ کی آپ کی خیال نے پچھ تھوڑا سا وہ کنڈیوسیو فور بیٹنگ تو نہیں تھا ایک ایریا ہے ایک ایریا ہے ایک ساتھا سپورٹ ایسا تھا جہاں پہ بال پڑھ کے اوپر نیچے ہو رہی تھی جہاں سے امید آسک نے بالنگ کی ہے دیکھا ہوگا آپ نے تھوڑا سا نیچے بھی رہی اوپر بھی گئی اور ان کے سپینرز پہ بھی بال نیچے رہی ہے جس پہ آؤٹ ہوئے دونوں سٹرلنگ اور ہیلز نیچے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں باقی حسن علی کی بال بھی تھوڑی نیچی رہی لیکن مینیجبل تھا ایک سو ستی رن والا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ رن آؤٹ ہو گئے نا اس میں تو رن آؤٹ ہو گئے اور بہت خراب کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کراچی گنگ کی بہت خراب کرکٹ کھیلی اور ایسی کرکٹ نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ کمپیٹیشن سے اتنے پانچ کے پانچ میں ایزی لی ہر گئے کوئی بھی فائٹنگ یا ایسی کرکٹ پھر آپ ساتھ زیادہ فرحان سے سمجھتے ہیں دیکھیں کیپنگ کراتے ہیں پھر ان کو تارہ پکڑنا پڑتا ہے اور وہ بھی رن آؤٹ ہو گئے شرجیل بھی رن آؤٹ ہو گئے بابر جلدی آؤٹ ہو گئے اچھا دوسرے ایک اور چیز بتائیں چاہے ملتان سلطانز ہو ان کا ایک سٹ پیٹرن ایک پلان ہے کہ دونوں انڈ سے فائرنگ کے ٹال سلنڈر نہیں ہو رہتی ہے آج کل شان مسود ٹیکس آن اور ریزوان اپنے یوزل سٹائل میں کرتے ہیں اس کے بعد آپ اسلامباد جنہائیٹ دیکھیں ان کا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ ٹاپ ہیوی اتنا ہے کہ سٹائلنگ جیسے آپ کہہ رہے تھے موہ میں گیند ملے گا وہ قتل کر دے گا ہیلکس اہیٹ نے بھی یہی کرنا ہے منڈو نے بھی یہی کرنا ہے میں نے مانگیا کراچی کنگز کی سٹیٹیجی کیا تھی یہ ایک سو سفتر جیس کرنے کی پوری ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے باہر اور شرجیل کے اوپر جو کلاک کھیل نہیں رہے تو اگر یہ دو آؤٹ ہو گئے یہ دونوں آؤٹ ہو گئے نا گیم تو ختم ہو گئے کون کرے گا نہیں کر سکتے اور وہ آج چڑھ کے آئے ہیں ان کی باولنگ ہے حسن علی نے بھی باولنگ دیکھ رہے ہیں تو آج ان کی باولنگ تھوڑی سی بہتر لگ رہی تھی لیکن کراچی نے تو یہاں میں شروع ہوتے ہی سرنڈر کر دیا بیٹنگ میں اور آخر میں تو بس ایسی کر رہے ہیں اور نبی نے آخر میں تو یہ صلاحیت تھی اس کے اندر سے چھکیوں کے مارے ہی ہو گئے وہ ہی ہو گئے جیسے بینڈ کٹنگ نے کل چھکیوں کے مار کے اپنے رنگ کر لیا تو اس سیم چیز نبی کا بھی ہوا حسن علی کو خراب کیا ان کو سے آزم نے حسن علی کے ایک ریگولیشن کیج رائٹ پر چھوڑ دیا اٹیمپ اچھی تھی تھوڑا سلو جیٹنگ ہوئی کیونکہ obviously ویٹ زیادہ ہے پھر لوگ نراز ہوں کے کیچ کر لینا چاہیے تھا ایک میرے دوست ہوتے تھے راشر عطیف وہ ایسے کیچ تو بس سوچتے بھی نہیں تھے رات میں آجاتے جوڑ کیا ہو گیا ڈاڑ پیس اچھا آپ کی طریف نہیں کرنا نہیں آپ تبھی میری نہیں کرتے اس لی آپ میں زہر بہر آگے چلیں آپ کی کوئی ایسی چیز بتائیں اس پر تاریخ کروں اچھا بیٹا اگلی دفعہ لے کے آئیے گا نا کلر آب بال ہے ویجو لیکویڈٹی تو دیتا کون ہے پھر لے کے آئیں لے کے میں ہی آتا ہوں نا اس پر لوگ بتاشا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہم کوئی سینسیل بات کر رہے تو وہ چان چھ ہزار لوگ ہی ہوتے ہیں یہ پی ایسل والے کر رہے ہیں ٹیس میچ میں دیکھیں کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوگا ٹیس میچ میں کوئی جائے گا بھی نہیں نہ ہمارا میڈیا بھی خاموش ہو جائے گا ابھی تو سب بڑی بڑی پٹیاں ہیڈلائن ہو رہی ہیں پورا پاگی رنگ میڈیا الیکٹرونک میڈیا لگا پی ایسل پی ایسل پی ایسل پی ایسل ٹیس میں ٹیس میں ٹاکل بھی نہیں ہو ترانوے میں سے نوے چینل چلا رہے ہیں کرٹیسی پی ٹی وی سپورٹ اور ہم سے کسی نے نہیں پوچھا آگے چلیں آپ نے بھی نہیں کسی نے پوچھا یہ سیزیس شو ہے یا ڈاکٹر آپ خاموشہ اتنا مزا کرتے ہیں پھر وہ اس وقت میں میں آپ کو فون اٹھا کر دکھاتا ہوں دو ایسے فون آ چکے ہیں لہور کے جو میچز ہوں گے موڈ آف پی ایسل بدلے گا پچھز کو آپ کو دیکھنا ہوگا چاہے آپ ری لے کر لیں چاہے ہیوی رول کر لیں جتنی فاغ وہاں پہ رہی ہے جو ویٹنس ہے ایٹمسفیر میں ہیوی ایٹمسفیر ہے ایون آسان نہیں ہوگا اسپیشلی سیکنڈ اننگز کو کھیلنا انڈر لائٹس تو میرے خیال میں جو ہم نے انجوائی کرنے تھے سبہ دو سو دو سو بائس دو سو سترہ دو سو نو دو سو چھے وہ ہم نے انجوائی کر لی ہے لہور میں دو سو لگتا ہوں یہ نظر نہیں آرہا اس میں یہی کہنا جہاں کراچی پانچ میچہ کر ہار گئی نا پانچ میچ لہور میں جیتی سکتی ہے جیتے بھی کہیں نہیں پہنچ سکتی کارڈ بائن موسیقی موسیقی